خاتون جج کو دھمکیوں کا کیس جی آئی ٹی نے عمران خان سے کیا سوالات کیے آئیے آپ کو بتاتے ہیں بی این ٹی بی اندر کی خبر باہر لے آیا خاتون جج کو دھمکیاں دینے کے کیس کی تحقیقات میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کئی نوٹسز اور عدالتی حکم کے بعد آج جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے اس موقع پر ان سے پوچھے گئے سوالات اور جوابات کی تفصیلات بی این ٹی بی سامنے لے آیا ذرائع کے مطابق جی آئی ٹی میں عمران خان سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے تقریر میں کہا آئی جی ڈی آئی جی شرم کرو کیا یہ درست ہے کہ آپ نے تقریر میں کہا زیوہ چودری آپ پر ہم ایکشن لیں گے اس پر عمران خان نے تفتیشی ٹیم کو جواب دیا کہ ہاں میں نے بولا ہے ایسا عمران خان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو علم ہے آپ کی تقریر کے بعد ماہ تحت فورس میں خوف پیدا ہوا اس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ نہیں میرا مطلب ڈرانا یا خوف پھیلانا نہیں تھا چیئرمن پی ٹی آئی سے پوچھا گیا کہ آپ کی تقریر اور مقدمے کے بعد کیس کے تفتیشی افسر کو ڈرائیا جا رہا ہے اس پر عمران خان نے کہا کہ نہیں یہ بات میرے علم میں نہیں ہے سابق وزیر آزم سے سوال کیا گیا کہ شہباز گل کیس زیر سمات ہے اس کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے عمران خان نے کہا کہ جی میرے علم میں ہے تفتیشی ٹیم نے عمران خان سے مقالمہ کیا کہ آپ کے یہ بیانات دہشتگردی کے زمرے میں آتے ہیں عمران خان نے جواب دیا کہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا ذرائقہ کہنا ہے کہ عمران خان سے تفتیش اس ایس پی انویسٹیگیشن اور اس ایس پی سی آئی اے نے کی تفتیش کے دوران کیس کے متعلقہ ایس ایچو بھی موجود تھے ذرائقے مطابق پولیس نے عمران خان کا بیان ریکارڈ کر کے تفتیش کا حصہ بنا دیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے یوٹیوب بانگ کر دی وہ لوگ جو کہ انکرز جو یہ سمجھتے تھے کہ میری سپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر دو بار بھاگ گئے ہیں اور پھر جو فنڈنگ کرتے ہیں پارٹی کو ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں ایک طرف سلاب آیا ہوا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں سلاب کی وجہ سے سیاست نہ کرو دوسری طرف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو کرش کرنے کے لیے موسیقی